السلام علیکم دیئر سیڈنٹس سیڈنٹس آج سے ہم ہماری جو بک ہے نا اس کا بغیدہ آغاز کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے ہم جو ہمارا میتھمیٹکس کا پار ہے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم سٹیٹکس کی طرف چلیں گے تو ہمارا جو سب سے پہلا ہماری جو سب سے پہلا یونٹ آتا ہے نا ہمارا میتھمیٹکس کے اندر وہ آتا ہے لینئر کواڈریٹک سائیملٹینیس ایکویشنز اور اس کا لینئر کواڈریٹک سائیملٹینیس ایکویشن کا یہ لیکچر نمبر ون ہے اور لیکچر نمبر ون کے اندر میں آپ کو اس کے سارے کونسیپٹس بتاؤں گا کہ ہماری جو پہلی جو ایکسسائز ہے نا 5A.1 وہ ساری لینئر ایکویشنز کو لے گیا ہے تو ہم سٹارٹ کریں گے کہ ایکویشنز کیا ہوتی ہیں لینئر ایکویشن کیا ہے اور لینئر ایکویشنز کو کس طرح سے سال کرتے ہیں اس کے سارے کونسیپٹس سمجھیں گے لیکچر ون میں اور لیکچر ٹو کے اندر پھر ہماری جو یہ 5A.1 ہے جنہی کہ جو ہماری ایکسسائز ہے لینئر ایکویشنز کی اس ایکسسائز کو میں آپ کو سال کروں گا تو آئیے باری باری کونسیپٹس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں لینئر آپ کی لینئر ایکویشنز کو لے کے آپ کا جو بک کا پیج ہے نا وہ پیج ہے 389 389 پہ آپ کی پہلی جو ایکسسائز ہے جو آپ کا پہلا یونٹ ہے جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آج سے وہ سٹارٹ ہوگا 389 سے تو سب سے پہلی بات یہ ہے وہ جو اس میں کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایکویشن کیا ہوتی ہے یہاں پہ اس نے ایک ایکویشن کی دیفنیشن لکھی ہے اس میں دیفنیشن کو پڑھتا ہوں پھر میں آپ کو اس کو بریف کرتا ہوں سمجھاتا ہوں کہ وہ کیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دو ہمارے پاس ایکسپریشنز ہیں دو ایکسپریشنز ہیں ہمارے پاس جو کہ لوجیکلی اور نومیریکلی ایکویل ہیں یہ ایکویشن کی حلاتی ہے اس کو آئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک ایکویشن میں نے لکھی ہوئی ہے ایکسپریشن ہے ایکسپریشن ہے ایکسپریشن ہے ایکسپریشن ہے یہاں پہ یہ جو ایکسپریشن ہے یہاں پہ دو ایکسپریشن ہیں ایک ایکسپریشن ہے ایکسپریشن ہے ایکسپریشن ہے دو ایکسپریشن ہے دو ایکسپریشن ہے دو ایک دوسرے کے ایکول ہیں اب دیکھیں اب میں دوبارہ ڈیفنیشن کو پڑھتا ہوں اور سے دیکھئے گا ایکویشن is a statement ایکویشن ایک سٹیٹمنٹ ہے that express that two given expression کہ دو جو given expression ہے اور ایکول ایکول یہ ایکول آگیا logically and numerically numerically کے ان کے جو number ہے وہ بھی اور logically کا کیا مطلب ہے logically کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں 5 plus 5 is equal to یہ جو logics کے ساتھ ہم اس کو کر رہے ہیں اس کا مطلب logically ہے اور numerically کا کیا مطلب ہے اس کی value numerically کا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ ایکویشن ہے ایکس پلس 5 is equal to 10 ایکس کی value اگر میں 5 put کرتا ہوں تو یہاں میں 5 کر دوں گا 5 plus 5 is equal to 10 اور یہ جو ہماری ایکویشن ہے یہ ہماری ایکویشن ہو گئی 10 is equal to 10 تو یہ ہماری ایکویشن logically یہ logics ہے یعنی کہ x میں یہ کروں گا تو یہ برابر اس کے یہ logically ہو گیا اور numerically کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی answer 10 آ گیا اور اس کا بھی answer 10 آ گیا تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی ایکویشن کی اندر دو expressions ہوتے ہیں ایک expression 1 یہ ایک expression 2 ہے دو expression ہوتے ہیں جو logically اور numerically equal ہوتے ہیں اس کو ہم ایکویشن کہتے ہیں اب اس میں دیکھیں اس میں یہ جو ہمارا x ہے یہ variable ہے اور اس expected to find اس کو ہم نے find کرنا ہے یہاں پہ یہ equation یہ equal کا sign ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو دونوں expression ہیں ان کو وہ equate کر رہا ہے کہ وہ دونوں برابر ہیں اور یہ جو 10 ہے یہ constants ہوتے ہیں 1,2,3,4,5 یہ constants ہوتے ہیں اور اس میں plus, minus, divide یہ سارے operators ہیں یہ جو plus آ رہا ہے یہ operator of addition ہے minus ہوتا تو operator of subtraction آ جائے گا multiplication and division تو اس میں یہ ہماری پاس سے equation ہے equation کی آہوک کے سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اس کے بعد جو ہمارا main concept ہے وہ ہے linear equation کا equation ہم نے پڑھ لی اس کے بعد جو concept ہے وہ ہمارا ہے linear equation کا آپ کو یہ definitions بھی یاد نہیں چاہیے کیونکہ جو ہمارا paper کے اندر section 2 ہے اس section 2 کے اندر definitions بھی آ جاتی ہیں ایک سوالہ آ جاتا ہے اس میں کہتا ہے کہ یہ 10 definitions کریں اور دو دو نمبر کی ہوتی بیس نمبر کا تو وہاں پہ definition کا بھی question آ جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ definitions کو بھی یاد رکھیں اگر paper میں بالکر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوسرا numerical question نہ آتا ہو تو کم از کم کچھ نہ کچھ definitions آپ کو یاد ہوگی نا کہ آپ اس کی جگہ پہ اس کو attempt کر لیں تو آئیں linear question کو ہم اس میں دیکھیں یہ linear question کیا ہے یہاں پہ ایک equation ہے x plus 3 is equal to 5 اب دیکھیں linear equation کے لئے آپ نے کیا کیا دیکھنا ہے دو sides ہیں اس کی ایک left hand side ہے اس میں equation ہے equate ہے یعنی کہ equate کا مطلب برابری کا sign اور right hand side اس کے اندر ایک ہی variable ہوگا x یا y ہے اس میں x y نہیں ہوگا اس میں کیا ہوگا اس میں ہوئے گا one variable ہوئے گا ہمارے پاس اور جو variable ہے نا اس کی جو maximum power ہے وہ یہاں پہ one ہوئے گی یعنی کہ x2 اگر ہو جائے گا تو وہ ہماری linear equation نہیں ہوئے گی جو ہمارا variable ہے اس کی جو maximum power ہوئے گی وہ کیا ہوئے گی maximum power اس کی one ہوئے گی بک سے میں آپ کو اس کی definition دکھا دیتا ہوں بک کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے linear equation کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے an algebraic equation expressed in one or more than one variable اگر ایک equation جس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ variable ہے x یا y variable ہے with maximum power of each variable as one is called linear equation وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا algebraic expression جس کے اندر ایک یا دو variable ہے لیکن ان variables کی جو power ہے نا جو یہاں پہ power ہے وہ one نہیں ہوئے گی اس کی بھی power one ہے اس کی بھی power one ہے یعنی کہ variable کی جو power ہے نا وہ کبھی بھی two نہیں ہوئے گا اگر two آئے گی تو وہ quadratic ہو جائے گا وہ linear نہیں ہوگا i hope کہ آپ کو linear کی سمجھ آگئی ہوگی میں مزید اس میں اب timely ویس کروں گا اس سے آگے بڑھیں گے ہم اس کے بعد اس نے لکھا ہوا ہے linear equation is in one variable one variable میں بھی ہوتی ہے اور two variable میں بھی ہوتی ہے جیسا کہ یہ book میں دکھایا ہے انہوں نے یہ اس کی one variable کی example ہے یہ اس کی two variable کی example ہے جو ہماری linear equation ہے نا اس کو ہم انہوں پرسٹ ڈگری equation بھی کہتے ہیں پرسٹ ڈگری کا مطلب پرسٹ ڈگری کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ جو variable کی power ہے نا maximum وہ one ہے تو اس لئے اس کو first degree polynomial equation بھی کہتے ہیں اس کے بعد آجائیں جو linear equation ہے اس کو solve کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے inverse reparations اور دوسرا طریقہ ہے transpose inverse reparations کا طریقہ ہے جسے ہم linear equation کو solve کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ transpose کا ہے اب ہم باری باری یہ دونوں method سمجھیں گے میں آپ کو یہ method سمجھاؤں گا method سمجھانے کے بعد آپ کی book کی examples بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا ساتھ اور concept سمجھا کے آگے بڑھ جاؤں گا میں اچھا دیکھیں پہلے میں آپ کو سمجھانے والا ہوں inverse reparations inverse reparations میں کیا ہوتا ہے inverse reparations میں آپ کے پاس ایک linear equation ہوتی ہے اور آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کی ایک سائیڈ کی اوپر کسی digit کو پلس کرتے ہو اور اسی کو جو ہے وہ دوسری سائیڈ کی اوپر آپ اس کی اندر پلس کروگے یہ یہاں پہ غلط ہوا ہے یہ minus کو پلس کر لیجے گا اگر آپ ایک سائیڈ پہ پلس کر رہے ہو دوسری سائیڈ پہ آپ پلس کر رہے ہو سیم نمبر تو یہ اس کا rule number 1 ہے inverse reparations کا rule number 1 ہے کہ اگر آپ کسی ایک سائیڈ کی اوپر کچھ پلس کر رہے ہو دوسری سائیڈ پہ بھی آپ اس کو پلس کروگے یہ ہمارا rule number 1 ہے rule number 2 کیا ہے rule number 2 یہ ہے کہ آپ اس linear equation میں ایک سائیڈ پہ اگر کچھ minus کروگے دوسری سائیڈ پہ بھی آپ کچھ minus کروگے یہ اس کا rule number 2 ہے اس کے بعد رول نمبر 3 یہ ہے کہ اگر آپ کسی سائیڈ پہ کچھ ایک سائیڈ پہ آپ نے 5 سے ملٹیپلائی کیا تو دوسری سائیڈ پہ بھی آپ 5 سے ملٹیپلائی کرو گے یہ رول نمبر 3 ہے رول نمبر 3 کے بعد رول نمبر 4 ہے رول نمبر 4 کے اندر وہ کہتا ہے x پلس 3 اور 5 پہ ڈوائیڈ کیا اس سائیڈ کو اگر آپ نے 5 پہ ڈوائیڈ کیا دوسری سائیڈ کو بھی آپ 5 پہ ڈوائیڈ کریں گے تو یہ ہم آج جو inverse operation ہے inverse operation کے اندر یہ 4 رول آپ اپلائی کریں گے ان 4 رول کو آپ اپلائی کر کے جو آپ کی linear equation ہے اس کو آپ solve کریں گے دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک equation ہے x پلس 3 is equal to 5 اس میں اس کو دیکھیں یہاں پہ اس کی ہیں دو سائیڈ ہیں x پلس 3 اور دوسری سائیڈ پہ 10 ہیں یہ آپ اس کو solve کریں گے solve کرنے کے بعد آپ نے اس کا جو answer ہے نیچے comment section میں جا کے لکھنا ہے لیکن میں پہلے آپ کو یہ سمجھاؤں گا یہ rule آپ کو apply کر کے دوں گا یہ سمجھنے کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے practice کے طور پہ تو آئیں پہلے اس کو سمجھیں سمجھنے کے بعد اس کو resolve کریں اس کو solve کریں اور comment section میں جا کے اس کا answer بھی لکھیں تو آئیں دیکھیں یہاں پہ میرے پاس equation ہے 2x پلس 5 is equal to 13 اب میں نے کیا کہا تھا کہ اس کی ایک سائیڈ پہ یا تو میں کچھ plus کر سکتا ہوں یا کچھ minus کر سکتا ہوں یا کچھ reserve کر سکتا ہوں یا کچھ تقسیم کر سکتا ہوں اب یہ plus minus ضرب تقسیم میں نے یہ ذہن میں سوچ کے کرنا ہے کہ میں x کی value کو نکال سکوں x کی value میں وہاں سے جو ہے وہ abstract کر سکوں اب دیکھیں یہ میرے پاس ایک equation ہے 2x پلس 5 is equal to 13 میں نے کیا کرنا ہے میں نے x کا answer ملوم کرنا ہے x کی value میں نے solve کرنا ہے x کے لئے اس equation کو میں نے solve کرنا ہے اب دیکھو میں کیا کروں گا اب یہاں پہ یہاں پہ یہ میری equation ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو plus 5 ہے یہ یہاں سے ختم ہو جائے صرف یہ 2x یہاں پہ رہ جائے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا میں نے یہ کیا یہ اتنی آگیا اور دونوں سائیڈ کے اوپر میں نے جو minus کا 5 ہے وہ میں نے دونوں سائیڈ پہ میں نے minus کا 5 کر دیا یعنی کہ اس کے اوپر میں نے کون سا rule لگایا اس کے اوپر میں نے rule number 2 لگا دیا اب یہ کیا کرے گا یہ plus کا 5 اور یہ minus کا 5 آپس میں ختم ہو جائیں گے اور یہ خالی 2x یہاں پہ رہ جائے گا اور یہ 13 میں سے 5 minus ہو جائے گا باقی یہ 8 رہ جائے گا اس کے بعد یہ یہاں پہ میں کیا کروں گا میں نے یہاں پہ x ہے یہاں پہ x ہے اور یہاں پہ یہ 8 ہے اب یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں تو میں یہ ضرور دے جا کے اس کو تقسیم کر دوں گا تو پھر بھی اس کا انصر آ جائے گا لیکن میں نے اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ inverse میں نہیں آئے گا میں کیا کروں گا میں یہاں پہ یہ کروں گا دوں گا اور اس کو بھی دو پہ تقسیم کر دوں گا یعنی کہ یہ رول نمبر فور میں یہاں پہ لگا دوں گا جب میں اس کو اس کو جب میں دو پہ تقسیم کروں گا دو دو سے کر جائے گا باقی رہ جائے گا ایکس اور جب میں آٹھ کو دو پہ تقسیم کروں گا یعنی کہ اس کو بھی دو پہ تقسیم کیا میں نے دو ایکس کو بھی دو پہ تقسیم کیا دو پہ تقسیم کروں گا دو دو سے کر جائے گا باقی کیا رہ جائے گا ایکس رہا جائے گا اور دوسری سائٹ پہ جب آٹھ کو تقسیم کروں گا دو کی اوپر تو دو چار ایکس کی ویلیو کیا آجے گی ایکس کی ویلیو آجے گی آٹھ اب اس کے اوپر میں نے کون کون سے رول اپلائی کیا پہلے میں نے رول نمبر 2 اپلائی کیا رول نمبر 2 اپلائی کرنے کے بعد میں نے اس پر رول نمبر 4 اپلائی کیا ایک میں نے سبٹریکشن کے رول اپلائی کیا اور ایک میں نے دوین کا رول اپلائی کیا اور اس سے کیا ہوا x کی value آگئی اب دیکھئے گا یہاں پہ میں نے اس کے اندر میں x کی value put کروں گا جب میں اس کے اندر x کی value put کروں گا یہ 2x 5 یہ 13 یہ میری پوری equation آگئی اب دیکھئے گا یہ 2 کیسے آجے گا x کی جگہ پہ میں 4 put کر دوں گا اور یہ 5 کا ہے یہ 4 درب 2 کروں گا تو 8 ہو جائے گا اور اس میں جب یہ 5 plus کروں گا تو 13 equal to 13 ہو گا آنسر آگیا نا آپ دیکھو میں آپ کو ایکویشن کی definition یاد کرواتا ہوں دو expression ہوتے ہیں اور دو میں expression ایک دوسرے کے logically بھی equal ہوتے ہیں اور numerically بھی equal ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ logically logically یہاں پہ logically ہوا گیا یہ plus اور یہ logics کے ساتھ بھی equal ہو گیا اور یہاں پہ numerically بھی اس کا آنسر جو ہے بھی equal ہو گیا تو دیکھیں یہ میں نے آپ کو linear equation کو solve کرنے کا جو inverse operation کے ذریعے ہم linear equation کو solve کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو process بتا دیا اب اس کے بعد جو دوسرا process ہے وہ ہے transpose method کہ transpose method کے ذریعے ہم جو ہماری linear equation ہے اس کو ہم کس طرح سے solve کرتے ہیں اچھا transpose کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کی بک سے آپ کو نا inverse کی جو examples ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آئیں آپ کی بک کی طرف چلتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پہلی linear equation ہے آپ کی x minus four is equal to sixteen اب اس نے کیا کیا اب اس نے کیا کیا اس نے یہاں پہ بھی four کو plus کیا اور یہاں پہ بھی four کو plus کیا دلوں سائٹ پہ four کو plus کر دیا %. تو plus کر سکتے ہیں minus کر سکتے ہیں سبٹریک کر سکتے ہیں ۔ neutAm عرب میں میناس کو کہتے ہیں Jordan کر سکتے ہیں ملٹیپ لیکیشن کرسکتے ہیں تو اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے یہاں پہ بھی فورک پلس کیا یہاں پہ بھی فورک پلس کیا یہ فور ہے کہ اس نے یہاں پہ بھی میناس سکسٹین کر دیا یہاں پہ بھی میناس سکسٹین کر دیا دونوں سائٹ پہ ایک اماؤنٹ کو مائنس کر دیا تو یہ مائنس یہ اس کے ساتھ کر جائے گا وائے رہ جائے گا بیس میں سے سونا چلے جائیں گے تو باقی رہ جائے گا چار اس کے بعد آجیں اس کے بعد یہ رول نمبر تھری ہے اس میں یہ اس کی ترتیب تو ہم نے اوپر نیچے کی ہے لیکن وہ چار ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے پلاس مائنس ملٹیپلکیشن اور دیویجن یہ دیویجن والا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ جی اگر ایک بٹا چار اگر کسی اماؤنٹ کا ایک بٹا چار ون بائے فور افن اماؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی اماؤنٹ کو کسی ایک وینیو سے ذرب کروں تو اس کا آنسر ایک سو پچاس ہے تو اس نے یہ کہا کہ ون بائے ایکس کو اگر میں ذرب کر دوں گا ایکس کے ساتھ یعنی کہ ون بائے فور کو میں اگر ملٹیپلائے کر دوں گا ایکس کے ساتھ تو وہ برابر ہو جائے گا ون فیفٹی کے اب اس نے کیا کیا اس نے اس کو بھی چار کے ساتھ ضرب کرے گا اس کو بھی چار کے ساتھ ضرب کرے گا جب وہ اس کو چار کے ساتھ ضرب کرے گا تو یہ چار چار کے ساتھ کر جائے گا باقی کیا آ جائے گا ایکس آ جائے گا اور یہ جب اس کو آپ اس کے ساتھ ضرب کریں گے تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا سکس انڈر اسی طرح جو ہے نا وہ آگے ملٹیپلیکیشن کا تو آئیں ملٹیپلیکیشن بلکہ یہ ملٹیپلیکیشن ہم نے کیا ہے یہ اس نے ملٹیپلائی کیا ہے یہ اس نے ڈیوائیڈ نہیں کیا ہے میں اس کو الٹ کر گئے ہوں لیکن پروسیس یہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں اس نے اس کو ملٹیپلائی کیا ہے اس کو بھی ملٹیپلائی کیا ہے آگے ڈیویئن والا ڈیویئن والا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی سکس ٹائمز ار نمبر یعنی کہ سکس ٹائمز ار نمبر کہ اگر سکس کے ساتھ میں کسی کو ضرب کروں تو وہ ایک سوسی کے برابر ہو چاہیے یہ سکس ٹائمز ار نمبر کہ اگر میں کسی نمبر کو سکس ٹائم کروں گا اگر میں کسی نمبر کو یہ نمبر میرا ایکس ہے اگر میں کسی نمبر کو سکس ٹائم کروں گا تو وہ ایک سوسی کے برابر ہو جائے گا یہ میرے پاس ایک قیشن آنگی سکس ایکس اس ایکول ٹو وان نیٹی اب میں کیا کروں گا اس کو بھی چھے پر ڈیوائیڈ کروں گا اس کو بھی چھے پر ڈیوائیڈ کروں گا جب اس کو چھے کے ساتھ تقسیم کروں گا تو یہ چھے چھے کے ساتھ کر جائے گا باقی ایکس رہ جائے گا ایک سو اسی کو جب میں ایک سو چلا جا ایک سو اسی کو جب چھے پر تقسیم کروں گا تو آنسر آ جائے گا تھرٹی تو یہ میرے پاس آنسر آ گیا تھرٹی تو یہ چار رولز ہیں جو میں نے آپ کو آگے بتائے بھی ہیں اور میں نے آپ کو آپ کی جو آپ کی بک ہے اس سے بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر کے بتا دی ہیں یہ چار رولز یہ اوپر نیچے رول ون رول ٹو جو مرضی آپ کریں لیکن یہ آپ کو پتا چاہیے پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائیڈ آگے آ جانے یہ ڈیوائیڈ یہ آگے اب ہم کرتے ہیں جی ٹرانسپوز ٹرانسپوز میتھڈ کیا ہے دو میتھڈ ہیں ایک انورس میتھڈ ہے ایک ٹرانسپوز میتھڈ ہے انورس میتھڈ ہم نے دیکھ لیا بکس اگزیمپل بھی کل لیا آج ہی ٹرانسپوز میتھڈ آپ کے پاس ایک ویریبل ہے ایکس اوپریٹر کانسٹینٹ اور کانسٹینٹ اور اس کو آپ نے ایکویٹ کیا ہے اب اس کے بھی چار رول ہیں پہلا رول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اڈیشن ہے جیسے کہ یہاں پہ اڈیشن ہے جیسا کہ آپ کے پاس یہاں پہ اڈیشن ہے اس کو آپ ٹرانسپوز کر دیں گے ٹرانسپوز مین کہ یہاں سے آپ دوسری سائیڈ پہ لے جائیں گے اور دوسری سائیڈ پہ لے جا کے اس کا سائن جو ہے اس کو آپ مینس کر دیں گے تو اس کا جو answer آئے گا وہ کیا آئے گا کہ آپ کے پاس یہ plus کا 3 ہے اس کو میں نے transpose کرنا ہے تو جب add والے کو آپ transpose کریں گے ایسے تو دھر جا کے مینس کا ہو جائے گا تو یہ x ادھر رہ جائے گا اور یہ 10 اور یہ دھر آ کے مینس کا مینس 3 ہو جائے گا یہ rule number 1 ہو گیا rule number 2 ہے کہ اگر کچھ مینس کا ہوگا جب آپ اس کو transpose کریں گے بعد دوسری سائیڈ پر جا کے add کا ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اب یہاں پہ x is equal to اچھا یہ تو اوپر والے کا ہے اس کی equation یہ ہے x minus 2 is equal to 7 اب اس میں کچھ اگر minus کا ہے تو یہ minus کا ہے اب جب آپ اس کو transpose کریں گے تو جا کے یہ addition کا ہو جائے گا تو یہ x ادھر آجے گا یہ 7 ویسے آجے گا اور یہ minus کا transpose ہو کے add کا ہو جائے گا تو یہ یہاں پہ add ہو جائے گا یہ آپ کا subtract کا method آگیا transpose کا اس کے بعد ہے multiplication کا اگر multiplication کو transpose کروں گا تو وہ دوسری سائیڈ پہ جا کے devian کا ہو جائے گا مثال کے طور پہ 2x is equal to 14 اب یہ یہاں پہ multiply ہو رہا ہے تو جب میں اس کو transpose کروں گا تو ادھر جا کے divide کا ہو جائے گا یعنی کہ یہ یہاں پہ multiply ہے تو ادھر جا کے یہ یہاں پہ تقسیم ہو جائے گا devian ہو جائے گا اسی طرح اگر devian ہے تو اس کی جو transposition ہے جو transpose ہے اس کا وہ multiplication ہو جائے گی جیسے کہ یہ یہاں پہ یہ تقسیم ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے اگر میں اس کو دوسری سائیڈ پہ لے جاؤں گا تو یہ ادھر جا کے ادھر جا کے یہ کیا کرے گا ادھر جا کے یہ اس value کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ rules ہیں اس کے transposition کے transpose کے یہ rule ہے جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی example number 6 آپ کی book کی اس کو میں کروں گا اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ اس میں اس میں ہم یہ سارے جو ہے نا وہ طریقے لگا رہے ہوں گے transpose کے اچھا یہ example number 6 سمجھنے سے پہلے نا ہم یہ جو میں نے آپ کو یہ سارے concepts بتایا ہیں نا یہ جو rules بتایا ہیں اس کے حوالے سے جو ہماری پہلی example دوسری تیسری چوتھی پانچی اور چھٹی چھے examples ہم کریں گے تو پہلی سے میں start کروں گا بھی اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چھے examples کرنے کے بعد پھر ہم جو ہماری exercise ہے نا اس کی طرف جائیں گے کیونکہ میں نے آپ سے یہ promise کیا تھا کہ جو ہماری سب exercise کا جو پہلی ویڈیو ہویا کرے گی اس میں concept سمجھا کریں گے اور دوسری کے اندر ہم سارے جو main exercise کے questions ہوں گے ان کو solve کیا کریں گے تو اگر آپ یہ چھٹی example کے بعد کوئی example بھی سمجھنا چاہیں تو نیچے comment section میں بتا سکتے ہیں میں بعد میں وہ example بھی آپ کو کروا دوں گا لیکن کیونکہ concept سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے concept سمجھنے پھر ہم main exercise کی طرف چلیں تو ابھی میں نے یہ جو transpose کا method بتا ہے اس کی پہلی چھے جو میری examples ہیں وہ میں آپ کو کراؤں گا اس کے بعد پھر main exercise کی طرف چلوں گا تو یہ میں چھٹی نہیں کر رہا پہلے میں اس کی باقی اوپر سے کروں گا اور پھر چھٹی تک آؤں گا اور چھٹی کے بعد پھر main exercise تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو transpose ہے اس کی کیا example دی ہوئی یہ انہیں آپ کی book کے اندر تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہمارا transpose ہے transposition اس کو دیکھتے ہیں اس نے example بان دی گئی ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ minus کا ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی چیز minus کی ہے تو وہ دوسری سائیڈ پہ جا کے کیا ہوئے گی وہ plus کی ہو جائے گی یہاں پہ اس کو میں آپ کو پڑھاتا ہوں یہ دیکھیں وہ کہتا ہے to get along x یہ x کو along کرنے کے لیے یعنی اکیلا جب کریں گے تب ہی اس کی value آئے گی تو وہ کہتا ہے to get x along on one side of the equation the number minus 4 یعنی کہ جو number minus 4 ہے was transformed from left to right side and made plus 4 وہ کہتا ہے کہ یہ جو minus 4 ہے اس کو ہم دوسری سائیڈ پہ لے گئے ہیں اور ادھر جا کے ہم نے اس کو plus 4 کر دیا ہے تو جو ہماری subtraction کی transpose ہوئے گی وہ ادھر جا کے positive میں convert ہو جائے گی اور x کی value آجے گی 20 اس کے بعد آجائیں اس کی جو example number 2 ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں example number 2 کے اندر اگر کوئی چیز minus کی ہے اب یہ بھی minus کی ہے یہ minus کی 16 ہے تو یہ ادھر جا کے یہ x آگیا یہ x اس میں سے minus کا 16 minus کا 16 ادھر جا کے plus کا 16 ہو جائے گا اور plus کا 16 ہوئے گا تو اس کا جو answer ہے وہ آجائے گا اچھا یہ آپ کی example مجھے بک کی غلط لگ رہی ہے یہ غلط ہے یہ ٹیک نہیں ہے تو اس کا جو answer آئے گا وہ 36 آئے گا 4 نہیں آئے گا اب دیکھیں یہ minus کا ہے minus نے دوسری سائیڈ پہ جا کے plus ہونا ہے minus نہیں ہونا تو یہ یہاں تو یہاں پہ misprinting ہے یہاں یہ غلط ہے یہ ایسے ہوئی نہیں سکتا تو یہ یہ minus کا ہے اس نے ادھر جا کے plus ہونا ہے اور جو اس کا answer آنا ہے وہ answer اس کا یہ 20 plus 16 یہ اس کا 36 answer ہے یہ غلط ہے اس کے بعد آجیں یہ یہاں پہ 4 یہاں پہ ہو رہا ہے divide جو divide ہے اس نے کیا کرنا ہے اس کی transposition کے بعد اس نے multiply ہونا ہے تو یہ divide ہے اس ادھر جا کے یہ کیا کرے گا یہ ادھر جا کے اس کے ساتھ ضرب ہو جائے گا اس کا جو answer اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی غلطی ہے اب یہ یہاں ڈیٹھ سو لکھا یہاں پہ اس نے پندرہ کر دی ہے تو یہ ڈیٹھ سو کے ساتھ اس نے ضرب ہونا ہے تو اس کا جو answer ہے وہ آئے گا 150 multiply by 4 تو یہ 600 اس کا answer آجے گا اب یہاں پہ یہ جو 6 ہے یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائے جب ایک سائٹ ملٹیپلائے ہو رہی ہے تو وہ دوسری سائٹ پہ جا کے division میں convert ہو جائے گی تو یہاں پہ x رہا جائے گا اور یہ اس کے division ہو جائے گی 6 کے اوپر جب آپ 180 کو تقسیم کریں گے 6 کے اوپر تو آپ کا answer جو ہے وہ 30 آجے گا تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ plus minus division multiplication ساری چیزیں دیکھ لی ہیں میں نے آپ کو اندر بھی پیج پہ بھی سمجھا دیا ہے اور آپ کی book کے اندر بھی میں نے آپ کو اس کی explanation دے دیا ہے اس کے بعد آجے ہمارے پاس ایک equation ہے 4x minus 6 is equal to 2x plus 8 ہم نے x کی value ملوم کرنی ہے یعنی x کو ایک سائٹ پہ اکیلا کرنا ہے x کو ہم نے ایک سائٹ پہ اکیلا کرنا ہے جب x کو ایک سائٹ پہ اکیلا کرنے ہیں کہ دوسری سائٹ پہ جو values ریجنگ ہو اس کا answer ہوئے گا تو یہاں سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کو کیسے solve کیا سب سے پہلے دیکھیں یہ آپ کی addition ہے addition کو جب میں transpose کروں گا تو وہ ادھر جا کے یہ آپ کی subtraction ہے subtraction کو جب میں یہاں سے transpose کروں گا تو یہ ادھر جا کے یہ addition میں ہو جائے گی اب یہ ادھر minus کا 6 ہے ادھر جا کے یہ plus کا 6 ہو جائے گا اور یہ باقی جو values ہیں یہ باقی ویسے ہی آ جائیں گی اور ادھر رہ جائے گا 4x یہاں پہ رہ جائے گا اس کے بعد یہ 4x ایک سائیڈ پہ اور یہ ادھر plus کا 2x ہے اس plus کے 2x یہ plus کا 2x جب میں ادھر transpose کروں گا کیونکہ x والی values کو میں نے ایک سائیڈ پہ جمع کرنا ہے اور جو constant والی values ہیں ان کو میں نے ایک سائیڈ پہ الیدھا کرنا ہے اب یہ ادھر plus کا ہے تو یہ ادھر جا کے جب میں اس کو transpose کروں گا تو یہ minus کا ہو جائے گا اب plus کے 4x میں جب minus کا 2x نکلے گا باقی 2x رہ جائے گا اور یہ جو 8 اور 6 ہیں یہ 14 ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ multiply اور multiply کو جب transpose کرتے ہیں تو ادھر جا کے وہ divide ہو جاتا ہے تو ادھر x رہ جائے گا یہ x آ گیا اور 14 اور یہ جو ادھر multiply ہو رہا ہے یہ دھر آگے اس کی ون ہو جائے گی اور 2 کو میں جب ساتھ سے تقسیم کروں گا تو اس کا آنصر 7 ہونا جائے گا تو اس میں ہم نے دیکھیں وہی transpose کے ذریعے x کی value کو ملوم کر لیا اس کے بعد ہماری example number 6 ہے example number 6 کروا دوں گا لیکن یہ ہم نے اس میں سارے concepts ابھی سمجھ لئی ہیں اس کے بعد یہ example 6 کے بعد ہم ہماری جو main exercise ہے اس کی طرف چلیں گے اور main exercise میں آپ کو سارے questions اور اس کے جوز کرواؤں گا وہاں سے کچھ بھی نہیں چڑھواؤں گا میں آپ کو تو آئیں ہم اس کو دیکھتے ہم کیسے solve کریں گے یہاں پہ میں example number 6 لکھ لی یہ values ویسے آ جائیں گی اس کو میں نے یہاں پہ لکھا یہ پلس آگئے یہاں پہ اور 1 آگیا اس کا میں سب سے پہلے LCM لوں گا LCM LCM کیسے لوں گا اس کو لیں کہ LCM ہم نے کس طرح لینا ہے کہ اس کا آگئے میتھومیٹک کا کوئی question آجائے تو LCM آپ کو آنا چاہیے یہ X پلس 6 کو میں یہاں پہ لکھوں گا X پلس 6 کو میں ایسی کس value سے ضرب دوں کہ اس کا جو answer ہے وہ X 6 آجائے تو یہ value کون سی ہے یہ value 1 ہے اس کے بعد یہ جو 1 ہے اس کو آپ multiply کریں گے اس کے ساتھ اور اس کو جب آپ multiply کریں گے اس کا answer آئے گا وہ آپ نے یہاں پہ ساتھ ملٹی پلس 6 کے ساتھ ملٹی پلائے کروں گا تو میرا جو answer ہے وہ x 6 آجائے گا اب جو میرا جیسے یہاں پہ آیا تھا اور میں نے اس کے ساتھ ضرب کیا تھا اب جو میرا یہاں پہ answer آیا نا اس کو میں اس کے ساتھ ضرب کرنا ہے تو یہ value آجائے گی اور 6 جو ہے یہ میرا 7 ہو جائے گا اس کے بعد میری جو equation ہے کچھ اس طرح بن گئی اس کے بعد میں کروں گا cross multiplication اس کو میں ضرب کر دوں گا اس کے ساتھ یہ میرا آگیا یہاں پہ اور یہ میرا آگیا یہاں پہ اور اس کو کر دوں گا اس کے ساتھ یہ میرا 2x 7 کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں نے 2x کو x کے ساتھ ضرب کرنا ہے 2x کو جب میں x کے ساتھ ضرب کروں گا تو میرا answer 2x square آجائے گا جب ہم x جو ہوتے ہیں ان کو جب ہم ضرب کرتے ہیں تو یہ جو یہاں پہ powers ہوتی ہیں ان کو جمع کر دیتا ہے اور یہ جو 1 اور یہ جو یہاں پہ 1 ہے وہ 2 ضرب اے کو دو جائے گا اور جب x اور x ضرب ہوئیں گے ان کی جو powers کیا اس کے ساتھ تو یہ ہو جائے گا 6 ضرب 12 اور x یہاں پہ آجائے گا پہلے میں نے اس کو اس کے ساتھ ضرب کیا تو 2x آگیا پھر میں نے 2x کو ضرب کیا اس کے ساتھ جب میں اس کے ساتھ کروں گا تو یہ میں پاس 12x آجائے گا اب میں پہلے اس کو ضرب کروں گا اس کے ساتھ اور پھر اس کو ضرب کروں گا اس کے ساتھ جب میں نے اس کو ضرب کیا اس کے ساتھ یہ پلس مائنس آجائے گا اور یہ اس کے ساتھ ضرب ہو کے آجائے گا 3x اس کے بعد یہ مائنس اور یہ پلس پلس مائنس میرا مائنس ہو جائے گا اور 6 اور 3 کو جب ضرب کروں گا 6 ضرب 3 تو یہ میرا 18 آجائے گا اب یہ تو میرا ہو گیا اب میں اس کی کروں گا اس کو میں ضرب کیا اس کے ساتھ پھر اس کو ضرب کرنا ہے میں نے اس کے ساتھ پھر اس کو ضرب کرنا ہے اس کے ساتھ اور اس کو ضرب سے کروں گا 6 اور 7 ایکس آجائے گا اور پلس مائنس مائنس کی علامت آجائے گی اس کو اس کے ساتھ کروں گا تو یہ 7 ایکس آجائے گا اور جب میں اس کو اس کے ساتھ کروں گا تو پلس مائنس مائنس ہو جائے ساتھ ضرب 3 21 آجائے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد میں کیا کروں گا اس کے بعد میں کروں گا یہ 2 ایکس سکوئر میرا ویسے آجائے گا اس کو اس میں سے مائنس کر دوں گا 12 ایکس میں سے جب 3 ایکس کو مائنس کروں گا باقی جمع کا 9 ایکس رہ جائے گا اور یہ مائنس 18 میرے پاس ویسے آجائے گا یہ 2 ایکس سکوئر میرے پاس ایسے آجائے گا اور یہ مائنس کا 6 ایکس پلس کا 7 ایکس باقی رہ جائے گا پلس کا 1 ایکس اور مائنس کو 21 ویسے ہی آجائے گا اب میں کیا کروں گا میں یہ جتنی تھی میں ان کو ادھر لے آیا ہوں یہ یہ مائنس کا یہ جاگے پلس کا ہو جائے گا اب یہ پلس کا 2 ایکس سکوئر مائنس کا 2 ایکس سکوئر یہ کٹ جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہے پلس کا 9 ایکس اس میں سے ایک ایکس نکل جائے گا باقی 8 ایکس رہ جائے گا اور یہ جمع کا مائنس کا 18 جمع کا 21 کروں گا جب آپ یعنی کہ کریں گے 21 مائنس 18 تو آپ کے پاس جمع کا 3 رہ جائے گا یہ جمع یعنی کہ آپ کے پاس رہ گیا 8 ایکس پلس کا 3 اس کے بعد یہ پلس کا 3 ادھر جا کے مائنس کا 3 ہو جائے گا جب میں اس کو کروں گا تو اس کی جو operator ہے اس کو reverse کر دے گا اگر پلس ہے تو مائنس کر دے گا تو یہ جا کے مائنس کا 3 ہو جائے گا اور یہ یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا رہا ہے تو یہ منس 3 8 جو ہے اس کا آنسر آجے آپ کے پاس یہ آپ کی اگزیمپل نمبر 6 ہے اور اس کا آنسر آپ دیکھ لیں مائنس 3 بائی 8 یہ میں نے آپ کو جو آپ کی linear equation ہے اس کے سارے concepts میں نے آپ کو کروا دی ہیں میں نے آپ کو سمجھا دیا کوشش کی ہے maximum logically اور example کے ساتھ اور آپ کو رٹے کے میں نے رٹا نہیں لے ویا میں آپ کو concept سمجھ رہا ہوں کہ آپ concepts کو سمجھ جب آپ کو concept آپ کا clear ہوئے گا پھر question جو مرضی آجائے آپ کو پروان ہی ہوئے گی تو میں نے maximum کوشش کی ہے کہ آپ کو core concept سمجھ دوں اور میں امید ہے کہ میں آپ کو سمجھ پایا ہوں ایک تو میں آپ کو ایک دو questions دے دیتا ہوں as a practice وہ آپ نے solve کر کے ان کے جو answers ہیں وہ نیچے comment section میں لکھنے اور دوسری میری آپ سے request یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور جو ان کے links ہیں وہ اپنے class fellows کے ساتھ بھی شیئر بناوں گا اور اتنی زیادہ میں آپ کو response دوں گا کیونکہ آپ مجھے response دیں گے تو مہی طرح سے بھی آپ کو رسپونس دیں گے تو آپ کو میں آپ کے questions بتا رہتا ہوں جو آپ solve کرنے ہے اور اس کا answer ہے وہ نیچے comment section میں ضرور لکھنا ہے تو یہ example number 7 ہے یہ آپ نے answer ہے وہ comment section میں آپ نے لکھنا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو اس کے بعد example جو ہماری exercise شروع ہوئے گی اس میں میں پھر آپ کو ایک دفعہ repeat کرتے تو ہوں کہ اس میں میں کوئی use نہیں جھڑواؤں گا جتنے use جتنے parts ہیں انشاءاللہ سارے کے سارے میں آپ کو کروں گا تو چلیں یہ example کریں اس کا answer نیچے لکھیں اور اس کے بعد آپ main exercise کی ویڈیو دیکھ سکیں گے تو اس کے نیچے ہی ہے اس کو جا کے دیکھیں اس کو بھی دیکھیں تو اوکے بائی بائی اللہ حافظ